بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ایک تحلکہ خیز نیوز ہے جو کہ پی آرل اور سینرچی کے بارے میں ہے کہ اس کو ہولڈ رکھا جائے یا سیل کیا جائے یا مزید بائی کیا جائے یہ آپ کو بتائی جائے گی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ تحلکہ مچا سکتی ہے یہ نیوز ٹھیک ہے تو ویڈیو کو انڈر تک دیکھنا ہے تو دوستو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس کے علاوہ آپ کو بدلتی ہوئی سیچویشن کے ساتھ آگاہ رکھا جاتا ہے اور مکمل پل پل سیچویشن بتائی جاتی ہے اور آپ کوئیسن آنسر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کی کنڈیشن میں تو اس کے علاوہ جو ہمارا پریمیم گروپ ہے جو بھائی لاؤس میں ہے یا پرابلم میں ہے مشکل میں ہے کہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے اس وقت وہ ہمارے پریمیم میں آ سکتے ہیں آپ کو ایک ایک سٹاک کا بتایا جائے گا کہ آپ اس کو شارٹ ٹم میں رکھیں یا لانگ ٹم میں رکھیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے کون سا سٹاک ایوریج کریں کس کو بیچیں کس کو رکھیں یہ سب کچھ بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو ان میں آنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں جی تو دوستو بات ہے دیکھیں رشین یہ آپ کے سامنے دیکھیں رشین جو ہمارے پاس آئل آ چکا ہے پہنچ چکا ہے جو کہ اب شفٹ بھی کیا جا رہا ہے ریفائنری اس کی طرف تو دوستو بات ہے دیکھیں کہ وہ ریفائنری ہیں جو دس پندرہ سال سے کچھ ان پر پیسہ ٹکا نہیں لگ سکا اسی طرح پرانی کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہیں کھٹارہ حالت ان کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے ان کو ریفائن یہ کریں گی ہے ایک نیا آئل ہے نیا سسٹم ادھر انسٹال ہوگا ان کی اپگریڈیشن ہوگی ان کے معاملات سیٹ ہوں گے اور پھر جا کے یہ ان میں اتنی قابلیت آ جائے گی کہ یہ ریفائن کر سکیں کیونکہ مین میں بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو تھمنیل شو کی ہے پاکستان ریفائنری اور سینرجی جو پہلی بائیک ہو اٹک ریفائنری نیشنل ریفائنری تو ٹھیک ہے مانتے ہیں وہ کچھ تھوڑی سٹرانگ پارٹی ہیں جیسے اٹک ریفائنری جو ہے وہ بی بیسٹ ہے لیکن یہ دو بڑی ریفائنری ہیں یہ پاک ریفائنری اور سینرجی اور پاک ریفائنری نے زیادہ تر پٹرول جو ہے یعنی کہ آئل کو انہوں نے ریفائن کرنا لیکن ان کو چاہیے ان کو چاہیے ریفائنری پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکج ملے ان سے پیسہ ملے جس کو وہ لگائیں اور ان کو اپگریڈ کریں ان کی مشینری کی مینٹیننس ہو جیسے وہ کہتے ہیں نا مشینری میں کوئی تیل پانی دیں گے تو مشینری چلے گی نا تو ایسے تھوڑی چلے گی تو مشینری پہ بھی تھوڑا تھوڑا سات پیسہ لگتا رہے تو وہ پھر سیٹ رہتی ہے اور آگے کام کر پاتی ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک مشینری لگا دی ہے سو سال تک اس کو چلاتے ہی رہو اس کو مسئلہ ہی نہیں بنے گا جب تک سات سات پیسہ نہیں لگے گا تب تک وہ معاملہ نہیں ہوگا گاڑی دیکھ لیں گاڑی دیکھ لیں موٹسائیکل دیکھ لیں جب وہ روڈوں پہ چل رہی ہے تو آہستہ آہستہ اس میں خرابیاں بھی پیدا ہوں گی کوئی مسئلے مسائل بھی آئیں گے تو جب تک آپ اس میں تیل پانی چینج نہیں کریں گے اس کو پیسہ نہیں لگاتے رہیں گے تو وہ کیسے چلتی تو یہی ہماری ریفانڈری کا بھی صاحب ہے تو یہ چیز آپ سمجھیں گورنمنٹ نے اب یہ اگر ڈشیہ کا یہ سٹیپ اٹھایا ہے آئل لینے کا تو یہ ریفانڈری پالیسی بھی دینی پڑے گی اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گھوڑ لیے ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کارز ویج بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوپیس اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پیمیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پالی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی مینیز کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں پہلے تو اکے وعدے کرتے رہے ہیں ناؤنسمنٹ آ رہی ہے جی سائن ہونے والے رہ گئے ہیں جی بس یہ وزیراعظم ہاؤس سے چل گئی ہے اور یہ بس آپ تک پہنچنے والی ہے ایسے ہونے والا ہے نہیں اب باتیں نہیں چلیں گی اب عملی کام چلے گا ان کو دینی پڑے گی ریفائنری پالیسی پھر آپ ان کے ریڈ دیکھئے گا کہاں پہ کہاں پہ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اوپر جائیں گی اور سب سے بڑی بات ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ ریفائن جو کرنا ہے نا ریشین آئل وہ پاکستان ریفائنری اور سینرجی نے کرنا ہے سینرجی کو دیا جائے گا اس کے بعد جو پروڈکشن رہ جائے گی جو آئل رہے گا وہ بائیکوں کو ملے گا سینرجی کو ملے گا اور یہ مکمل طور پر ریفائن کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو ہے اس پہ ٹوٹل ڈیپینڈنس نہیں ہوگا ابھی جو پچھلا ہمیں جو امریکن آئل آ رہا ہے وہ بھی نظام چلتا رہے گا جس کو اٹک ریفائنری نیشن ریفائنری ریفائن کر رہی ہیں اور وہ کریں گی اور جب یہ پوری طرح سویٹیبل ہو جائے گا ریفائنری پہ ہمارے بیٹ جائے گا سسٹم سیٹ ہو جائے گا پھر جو ہے اس کو ٹوٹل جو امریکن ہے اس کو بند کر دیا جائے گا تو اس لیے ابھی زیادہ جو انٹرسٹیڈ ہیں یعنی کہ زیادہ بینیفیشری یہ دو سٹاک ہیں جو کہ پی آر ایل اور سینرجی تو اس لیے اس کو ہولڈ رکھیں نیچے جاتا ہے مزید اس کو ایوریج کریں ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے سٹنٹ بائنگ کریں اور انشاء اللہ یہ آپ کو بہت اچھا گین دے کے جائیں گے یہ دو سٹاک ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہمارا نیلیسیز تیزیہ ہوتا ہے آگے ڈسین آپ کا اپنا فائنل کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بائے کرنا ہے لینا ہے نہیں لینا ایوریج کرنا ہے وہ آپ کا ڈسین ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ڈیلوں دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص حامل شہداد اللہ حافظ